بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسلم کی روایت ہے رقم ہے 91 ترجمہ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے یہی بات قرآن میں بھی کہی گئی ہے بلکہ قرآن مجید میں تو اس کے لیے تمثیل پیش کی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے کوئی مستقبر کوئی تقبر کرنے والا سرکشی اختیار کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ استقبار یا تکبر یہ گویا تمام جرائم کی جڑھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر تکبر نہیں ہے اور انسان غلطی کرتا ہے یا کوتائی کرتا ہے تو بہت افو درودر کے مواقع ہے اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے یعنی بندہ اگر بندگی کے مقام پر کھڑا ہے اور اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھ کر سب چیزیں کر رہا ہے تو پھر غلطی ہوگی غلطی ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ سرکشی نہیں ہے اسرار نہیں ہے تو وہ لوٹے گا اپنے پروردگار کی طرف جلد یا بدیر اپنے آپ کو اس مالک کے سامنے ڈال دے گا عرض داشت پیش کرے گا معافی مانگے گا رجوع کرے گا تکبر ہوگا تو پھر انانیت کا اثیر ہو جائے گا اس طرح کے لوگ دین کے معاملے میں استقبار اختیار کر لیں تو ابو جہل ابو لہب اور فیرون ہوتے ہیں دنیا کے معاملات میں استقبار اختیار کر لیں تو ہٹلر اور مسئولی نہیں ہوتے ہیں ان کو پھر یا بندوق کی گولی رخصت کرتی ہے یا کوئی اٹھا کے پھینک دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ تکبر اگر ذرہ برابر بھی تمہارے اندر ہے تو یاد رکھو جنت میں داخل نہیں ہو سکو گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا یعنی یہ جس طرح کے حدیثوں میں آتا ہے اور بالکل صحیح آتا ہے اور قرآنی کے مطابق ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہے ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان نام ہے احساس بندگی کا یعنی میں بندہ ہوں اسی کا نام ایمان ہے تو ذرہ برابر بھی ایمان یہ دو زخمیں نہیں رہنے دے گا کیوں نہیں رہنے دے گا اس لیے کہ استقبار نہیں ہے تو معافیاں مانگی ہوں گی اندامت آئی ہوگی ریوع ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کے مقابل میں کیا ہے ذرہ برابر تکبر اگر کسی جگہ بھی یہ موجود ہے تو اس کا ظہور ہوگا اور جب ظہور ہوگا تو پھر لازمن انسان سے وہ سب کچھ کرائے گا جو انسانی تاریخ میں پیغمبروں کے مقابل میں بھی جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم معذول ہوئے تو وہ معذولی انہوں نے قبول نہیں کی جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ایک شخص نے یعنی حضور نے یہ فرمایا ایک شخص نے یہ سنا تو پوچھا یا رسول اللہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتہ اچھا ہو یعنی انسان کے اندر ایک حصے جمالیات اللہ تعالی نے رکھی ہے تو کیا یہ میں تکبر کر رہا ہوں یعنی میں اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو برطر دیکھنا چاہتا ہوں میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کی جد و جوت کرتا ہوں وہ علم میں ہو وہ اقتدار میں ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو انسان چاہتا ہے اس کے اندر ایک جمالیات کا احساس موجود ہے یا رسول اللہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتہ اچھا ہو آپ نے فرمایا اللہ سراسر حسن ہے یعنی اللہ کیا ہے اللہ جمیل اللہ سراسر حسن ہے اور حسن و خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لیے ان میں سے کوئی چیز بھی تکبر نہیں ہے یہ غلط فہمی دور کی آپ نے یہ تکبر نہیں ہے اس کے بعد فرمایا تکبر کیا ہے تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کریں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں یہ دنیا میں اخلاقیات کی جو کچھ بھی تعلیمات موجود میں آئی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آخری درجے میں تکبر کیا ہے اس کا واضح جواب دے یعنی دنیا میں جو اصل کشمکش پیش آتی ہے انسان کو وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کوئی رائے رکھتا ہے کوئی بات کہتا ہے کسی چیز میں اپنے فکر کا عصیر ہوتا ہے اس نے کوئی تصور قائم کیا ہوتا ہے اب اس کے مقابل میں کوئی چیز آتی ہے اور پتا چل جاتا ہے باطن میں کہ میں صحیح نہیں تھا اس موقع کے اوپر وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے یعنی اب اب گویا مسئلہ استدلال کا نہیں ہے مسئلہ انانیت کا ہے میں تو یہ کہہ چکا میں تو یہ بتا چکا میں تو اس اسرار کے ساتھ اپنی رائے پر قائم رہا اور میری حیثیت میرا مقام میری ذہانت میرا فلسفہ یہ جو پھر میرا ہے یہ پوری قوت کے ساتھ اندر سے اٹھتا ہے اور یہ پھر کہتا ہے کہ نہیں اس حق کو تم نہیں مانو گے تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آدمی اپنے آپ کو اس طرح بڑا سمجھتا ہے اب بڑا سمجھتا ہے وہ رائے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے علم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اقتدار کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے خسن کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے جو چیزیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو دوسروں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو ان کو حقیر سمجھتا ہے یہ حکارت باطن میں بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کے ظاہر میں بھی آ جاتی ہے یعنی باطن میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی کے خیالات افکار اس کے سوچنے پر اثر انداز ہوتی اور حسد کینا بغض جیسی چیزیں اس کے اندر پیدا کرتی ہیں ظاہر میں آتی ہے تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے ان کے نام رکھتا ہے ان کو پس سمجھتا ہے ان کے بارے میں ترہ ترہ کے تفسرے کرتا ہے ان سے متعلق ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان کو نیچہ دکھائے اور یہ نیچہ دکھائے یہ در حقیقت اپنے سے نیچے کے لوگوں کے بارے میں جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اسی کو حضور نے فرمایا غمت الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا اس پر میں نے ایک مخصر سا نوٹ لکھا ہے وہ بھی سن لی یہ تکبر کی حقیقت اپنی بڑائی کا احساس ہے یعنی یہ بڑائی کا احساس ہی اللہ ہی کے شاین شان ہے وہ جو ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ چادر اللہ ہی کی کامت پر ٹھیک لگتی ہے یہ جو رضا ہے قبر اللہ ہی متکبر ہے اور اسی کو حق ہے کہ وہ اپنے بڑائی کے اس احساس کے ساتھ بندوں پر حکومت کرے تکبر کی حقیقت اپنی بڑائی کا احساس ہے یہ حد سے بڑھ جائے یعنی کسی حد تک تو انسان کے اندر یہ احساس فطری ہے وہاں تک خرابی نہیں پیدا ہوتی یہ حد سے بڑھ جائے تو اس کا ظہور اصلاً انہی دو صورتوں میں ہوتا ہے یعنی وہ کیا دو صورتیں ہیں ایک حق کے مقابلے میں اکڑ جانا دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا انہی دو صورتوں میں ہوتا ہے وضاقتہ اور طرز عمل کے دوسرے تمام متکبرانہ رویے آگے پھر انہی سے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی یہ ہے وہ اصل حقیقت کہ جب انسان حق کے مقابلے میں اکڑنے کا دائیہ پیدا کر لے اور جب دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہاں سے اپدا ہوتی ہے اور اصل حقیقت بھی یہی ہے اس کے بعد ظاہر ہے اس کا ظہور ہوگا وہ وضاقتہ میں بھی ہوتا ہے لباس کے انداز میں بھی ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہوتا ہے طرز تقاتب میں بھی ہوتا ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہوتا ہے زیر دستوں کے اوپر حکومت کرنے میں بھی ہوتا ہے پھر وہ مختلف صورتوں میں ہونا شروع ہے تو یہ قبر یا تکبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت واضح فرمائی یہ بڑی اہم روایت ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ان روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے کیا جواہر ہیں جو بخیر دیئے گئے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ